دوستو لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور بوتیا گیم جس کا نام ہے سلینڈرینا دی سکول دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلینڈرینا دی سیلر گیم کھیلی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ بوتیا گیم تھی اور بہت مزے کی گیم تھی لیکن دوستو اس گیم کا اپنا ہی لیول ہے کیونکہ اس کے گرافکس بہت زیادہ اچھے ہیں تو دوستو بغیر کسی بکچو دیگئے گیم کو شروع کرتے ہیں اس وقت گائز میں نے گیم کو شروع کر دیا ہوئے اور آگئے ہوئے ہم سکول کے اندر اور دوستو اس کے گرافکس بہت اچھے ہیں اور یہ گیم بھی بہت زیادہ مزے دار ہونے والی ہے ابھی تو فی الحال ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اس کمرے کو کھول کر تو دوستو ہم پہلے اس روم کو اپن کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے بھئی ابھی آگے کوئی ہے تو نہیں ہیلو کوئی ہے تو نہیں نا یہاں پہ ہاں کوئی نہیں لگتا میں آگے بڑھ جاتی ہوں دیکھتی ہوں یار ایک تو یہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے نا وہاں سے جان نکل جاتی اور پر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ تو اور بھی ماشاء اللہ ہیں اچھا تو گائز یہاں پر میں سارا چیک کر لیا لیکن مجھے یہاں پر سامنے پڑا ہوا کچھ ملا ہے اور اس کو میں پکڑ لیتی ہوں اچھا تو یہاں پر مجھے پلگ ملا ایک اچھا یہ آٹھ کرنے ہے پچھلے گیم میں یہ تھا کہ وہاں پر ہمیں آٹھ بکس پکڑنی تھی یہاں پر ہمیں آٹھ پلگس کمپلیٹ کرنے ہے اور ساتھ ہم کیز کیز تو پکڑنی ہے لو جی نہیں کیا مطلب ہم تمہارے لئے دروازہ کھولیں ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یار ایک تو یہ ایک دم آ جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو چکی ہے اب یہاں پہ بھی اوپن کر کے دیکھتی ہوں کیا پتہ مجھے یہاں سے بھی مل جائے یار جلدی جلدی سے لے کر نا نکلیں گے لیکن اس روم میں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو ایم ہی ہم اس روم میں آئے ہیں فیلال یہاں پر تو مجھے کچھ ملا نہیں ہے یہاں سے باہر نگلتے ہیں نہیں پیچھے کچھ ہے یہاں پر پڑا ہوگا ای تنگ یہ ہماری جو سائٹ پر لائف لائن بنی ہوئی ہے نا اس کو پورا کرنے کے لئے ہے تو اس روم میں دیکھتے ہیں لیکن یار یہ کلاس روم بڑھی ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں پر ایک دم وہ بھوتنی آجے گی لیکن یار دہان دہان سے رامرہ ہم سے مجھے چلنا ہے بھوتنی نے آجانا ہے اور وہ پکڑ دیکھا ہے یار نہیں 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 تو گئیس ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری سائٹ سے جو لائف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے ہمیں انہوں نے وہ باکس بھی دیا ہوا ہے جس سے ہماری لائف لائن پوری ہو جاتی ہے اب یہاں پر تو مجھے کچھ ملا نہیں مجھے امید تھی کہ جتنا برا روم تھا یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ملے گا لیکن کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک ہمیں صرف ایک فیوز پلگ ملا اور ساتھ میں ہمیں ایک ہی کی ملی ابھی اب سامنے والی سائٹ پر دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی نیکس فلور پر چلیں گے گئیس نیوی نوے ہو کے جا رہے ہیں پتا کچھ نہیں ہے دیوار پر لٹکی چابی کو بھی پکڑ لیا ہم نے ابھی دروازہ اپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر مجھے لگتا کچھ ملے گا وہ کچھ چمکڑ ہے یس برو پکڑ لو اس کو لیکن بھوت نہیں تو مت آئیں وہ دیکھو یار وہ باہر قریب ہی ہے ہم نے باہر نہیں آنا ہم نے دیکھ لیا ہم نے باہر نہیں آنا ہم اندر ٹھیک ہے یہ چلی گئی ہے وہ یہ نہیں گئی یہ میری لائف کم کرے گی کیا اپنا ڈرونہ مو لے گئی میرے سامنے آگئی ہے چمکانڈی عورت اب یہاں پر ایک کی میں نے یوز کر لی اب کی یوز کی ہے اب یہاں پر کچھ مل بھی جائے تو بہت مزے کی چیز ہو جائے گی برگائیز ابھی تک مجھے یہاں پر کچھ ملا نہیں ہے اور میری لائف بھی کم ہو چکی ہے ابے یار کیا ہے کیوں آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے بار بار چلی گئی ہے اچھے یہ جب آتی ہے نا تو ہمارا کام ہوتا ہے ہم ہی در ادر ہو جائے کریں کیونکہ ہم جتنی دیر تک اس کو دیکھیں گے نا اتنی دیر تک ہماری لائف بہت زیادہ ہو جائے گی کم تو یہ اب ہمیں پتہ لگ گیا تو اب جب یہ آئے گی تو ہم اسی طریقے سے کریں گے کیونکہ وہ ایک دم آتی ہے نا تو ہم اٹومیٹیکلی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں تو یہاں سے باہر نگل دیں کیونکہ یہاں پر اور تو کچھ ملا نہیں یہاں پر بس ایک کی ہی ملی گیا تو سامنے والی کلاس روم کے اندر جا کر دیکھتے ہیں پہلے تو میں دروازہ کھول دیتی ہوں کہ اندر ہوئی بھی تو ایک دم مطلب در تو نہیں نہ لگے گا تو دوستو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا یار یہ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہماری لائف تو پھر فل ہو گئی اب یہاں سے چلتے ہیں ہم نے سارا یہ دیکھ لیا ہے یہاں پر ہمیں صرف اور صرف دو فیوس پلگ ملے ہیں ساتھ میں دو کیز ملی ہیں اب اوپر والی سائیڈ پر جا کر دیکھتے ہیں اوپر سے میں کیا ملتا لیکن یار ایک تو چمکارنی عورت میرا سواگت کرنے کے لئے گھری نہ ہو کیونکہ ایک دم وہ سامنے آ جاتی ہے اور بندے کی پھٹے جاتی ہے یہاں پر میں دیکھتی مجھے یہاں پر ہی کا ملتا ہے یہاں پر مجھے ہیلتھ کے لئے ملا لیکن یہاں سے تو پہلے پلک تو پکڑو نا لیکن وہ جو ہے نا اس کو میں ابھی نہیں پکڑوں گی جب میری لائف بہت کم ہو جائی یہاں پر مجھے کی مل گئی ہے یار انہوں نے کہاں کہاں پر چیزیں پھینکی ہوتی یار نہیں ہے نا اچھے بات ہے مجھے نا لگا تھا کہ ایک دم وہاں پر ہوگی پتہ تو کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھا ہے یار نہیں دیکھنا تمہیں میری لائف کم کروا دیتی ہے ابھی تو آتی کیوں ہے تجھے چاہیے کیا میرے سے میں تجھے کچھ کہا ہے تو نہیں رہی نا تو یہاں پر مجھے کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا یار یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اچھے یہاں پر مجھے ایک اور ہاں پکڑ لو ٹھیک ہو کیا اب میں نے یہاں سے پکڑ لیا میں باہر چلتی ہے میرے پاس چار پلکز ہو گئے ہیں اب میں آگے بڑھتی ہوں یہاں سے کیونکہ یہاں پر تو اور کچھ ملے گا نہیں جو ملنا تھا وہ میں نے پکڑ لیا یہ بھی روم برائی دیکھتا ہے ہم سے پہلے وہ یہاں پر آئی ہوتی ہے جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہی پر ہی آنا ہوتا ہے وہ آ جاتی ہے مو اٹھا کے نا بھئی دیوار کے اندر گسڈو اب ایک گسڈا دیوار کے اندر اچھا ایک اور پلک مل گئے پانچ ہو گئے ہیں اور پاکی کے تین رہ گئے یار یہ میری لائف بہت کم رہ چکی ہے مجھے جلدی سے باہر نکل کے اس کو پکڑنا ہے یار جلدی ماہم جلدی چل جلدی سے وہ شم کے در اکی تھی اچھی بات ہے کہ ہم نے تب نہیں پکڑی تھی اب کام آجے گی تو ہماری لائف تھوڑی سی بھڑی ہے لیکن فل نہیں ہوئی مجھے لگا تھا کہ اگر بہت کم بھی ہو جائے گی تو بعد میں جب ہم اس کو پکڑیں گے تو ہماری لائف فل ہو جائے گی لیکن فل نہیں ہوئی تو بیٹا تو اب آتے ہیں یار کیا ہے کیا ہے مجھے دیوار میں گسنے دے مجھے دیوار میں گسنے دے ابے یار چلی گئی ہے ٹھیک ہے ابے کیا ہے کیوں کری یہ یہاں پر چامہیاں کہہ رہی ہے میرے ساتھ اچھا یہاں پر میں نے ایک ہی یوز کر لیا ہے اور یہاں پر مجھے ملا ہے ٹیڈی بیئر مجھے لگتا ہے ٹیڈی بیئر کا بھی کوئی کام ہوگا کیا میں اس کو پھینک سکتی ہوں نہیں یہ میرے ہاتھ سے نکلی نراب اچھا یہاں پر مجھے پلگ ملا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں میری لائف بھی بھر گئی ہے جو تھوڑی سی کم ہوئی بھی تھی اچھا مجھے ویسے ایک بچا کر نہیں رکھ لینا چاہیے وہ تو بعد میں دیکھ لیتے ہیں اتنی جلدی ویسے اتنے زیادہ تو ہمیں مل جاتے ہیں یہاں سے بھی مجھے ایک پلگ مل گیا پکڑ لے بھئی تو اوپر چلتے ہیں لیکن یار یہ دروازہ لوک ہے اور مجھے لگتا ہے اب اس کو کھولنے کے لیے مجھے کچھ سپیشل کرنا پڑے گا کیونکہ کیسو ہمارے پاس ہے یہ اچھا اس فلور پر بھی میں نے سارا دیکھ لیا یار دوستو اب صرف ایک ہی فلور رہ گیا اور وہ انڈ والا فلور ہے اب وہاں پر دیکھ لیتے ہیں ابھی تک تو ویسے اچھا اس میں یہ اچھا یہ میں رکھے لیتی ہوں ابھی پکڑتی نہیں ہوں کیونکہ پتہ کچھ بھی نہیں ہے لائف کم ہو جگی تو تب کام آئے گی اچھا یہ رہے یہاں پر ہم نے لگانے ہیں فیوزز تو ابھی تو فیلار یہاں پر میں دیکھتی ہوں یار مجھے ایک یہاں سے ہی مل جائے ابھی آر اب میں ایک کو اے کیا یار یہ ایک تھی ان کے دو تھی کیونکہ ایک میرے سامنے آئی اور ایک اس طرح بھی آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر دو دو بوت نہیں ہے چلو اچھی بات ہے چڑھے لیں اس سے زیادہ اور کچھ کرنی رہی پچھلے میں تو یہ تھا کہ وہ تو اڑ اڑ کے آ رہی تھی ابھی آر اب مجھے وہ ایک کدھر سے ملے گا فیوز اب میں کدھر دیکھوں کیونکہ ابھی میں پاس دو کیس پڑیاں مطلب دو دروازے ابھی پڑے ہیں جو میں نے نہیں کھولے لیکن وہ کون سے ہے یار ابھی تو میں نے یہاں سے سارا کچھ دیکھ لیا یہاں پر بھی مجھے کچھ نظر نہیں آیا اب مجھے سیکنڈ فلور پر اگن جانا پڑنا میں دیکھتا ہوں یہاں پر مجھے کیا ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آنکھوں سے چھوٹ گئی ہے جیز اوپر واپس جا کر یار کیا ملے گا مجھے یہاں سے نیچے ہی چلتی ہوں واشروم کو تو میں نے بلکل ڈھیک طریقے سے دیکھ لیا تھا یہاں پر تو ہوئی نہیں سکتا باقی بچی ان دونوں کلاسز کی بات یہاں پر میں دیکھ لیا کیا پتہ میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی ہو واہرے میری اردو پر ویسے دوستوں کیا یہ جو بنے ہوئے ہیں ڈروارز یہ کھل سکتے ہیں کہ نہیں کھل سکتے یہ سوچنے والی بات ہے نا گئی لائف کٹ ایک ویسے میں نے نیچے بھی رکھی بھی ہے یار لائف کٹس ملی جا رہی ہیں تم لوگ یار فیوز دیکھو نا فیوز کہیں پہ رکھ دو ایک یہ فیوز کی بات ہے ایک تو وہ بہنچوں سامنے آ جاتی ہے اب پیچھے اٹھ جا میری لائف کم کر رہی ہے بار بار دیکھیں مجھے دیوار میں گسنے دے مجھے یہاں سے پائن نگلنا ہے یار پلیز یار کیا ہے کیوں لائف کم کر دی ہے یار اب میرے لئے اب میرے لئے مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ میری لائف کم ہو چکے اور مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اپنی لائف کو برانی ہے اب یار کدھر رہ گیا وہ فیوز ملی نہیں رہا ہم نے کتنا دیکھ لیا یہاں پر دو فلورز دی ہیں اور ان دونوں پر ہمیں دیکھ لیا ایک فلور وہ ہے جہاں کا دروازہ کھول ہے فیوزز وہاں پر لگانے ہے لیکن ایک دروازہ وہ ہے جہاں پہ پتہ نہیں فیوزز لگائیں گے تو وہاں پر لوگ اوپن ہو جائے گا ایک تو یہ یار سامنے آ جاتی ہے بہنچوت کی بھر یار پلیز مجھے یہاں سے کچھ مل جائے یار ابھی تک تو نہیں ملا اتنی دیر سے ہم چل رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں ایک پلگ نہیں ملا مجھے لگتا ہے یہ میری نا آنکھوں سے ہی گئی بھی نا مطلب میں نے دیکھا ہے لیکن کدھر دیکھا یہ مجھے یاد نہیں آرہا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری آنکھوں سے مس ہو گیا میں یہاں پر دیکھتی ہوں نا یہاں نیچے ڈرولز میں بھی دیکھا تھا یار پکرنی پر جائے گی مجھے یہ دیکھا یار اب بہت زیادہ خطرناک ترین سچویشن آ چکی ہے کیونکہ دوستو اب میرے پاس کوئی لائف کٹ نہیں ہے اور اب اگر بوت نہیں آئی تو مطلب سمجھ لو میرا کام ختم فینش ٹٹا بائے بائے ہو جائے گا میں نے ٹٹا کا ہے ییس ٹٹا مجھے سمجھنے لگ رہی میں نے یہ ٹیڈی بیر ہاتھ میں پکڑا ہی کیوں میں نے یہاں پر کیا دیکھ لیا تو سارا یار مل جا نا ایک ہی فیوز مل جا اہم ہی تنے باؤکار ہے یار مل جا نا ابے یہاں پر نہیں ہے میں دیکھتی جا رہی ہیں ہاں سے ایسے کر کے چلتی ہوں نا کہ دونوں سر سے مجھے نظر آجے ابے آر مل جا کیا ہو گیا ہے ایک ہی پلگ ہے ایک تو یہ یار سامنے آ رہی اور میری لائف کم ہوتی جا رہی ہے یار بہت زیادہ کم ہوں گی مجھے یہاں سے باہر تو نکلنے دو پہلے اوہ یار بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے کیونکہ میری لائف پہلے سے کم ہو گئی ہے اور اب اگر وہ سامنے آئی تو یار میں نے تو ختم ہو جانا ہے لیکن ابھی یہ ایک فیوز پڑا ہو بھی اور میں گیم کمپلیٹ کرنے کے بہت قریب پہن چکی ہوں ابھی یار کدھر ابھی تو ابھی تو کدھر ہے میں تجھے کب سے ڈونڈ رہی ہوں یہاں پر تو دیکھا ہے ابھی کیا میں اس کو پکڑ سکتی ہوں اس کو پکڑ کے ماروں گی اس سے آ میرے ہاتھ یار ابھی کیا کر رہی ہے کیوں آ رہی ہے میرے سامنے مت آنا سامنے یار یہاں پہ بھی نہیں پڑا ہوا یہ ڈروڑز انہوں نے ایمی بنایا ہے پھر چلی گی ہے نا ہاں ٹھیک ہو گیا یار کیا کرتی ہو تم کیا ٹیڈی بیئر کو اس کے اندر پھینک رہے ہیں نہیں یار کدھر سے ملے گا وہ ایک فیوز میں نے سارا تو پتہ کر لیا ہے اے یار کدھر دیکھوں مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے پھر اب نکل کے دیکھتی ہوں یار کدھر اب رہ گیا یار یہاں سے تو آگے بھی نینام جا سکتے کدھر گیا یار میں نے سارا تو دیکھ ڈالا پھر بھی ایک دوبارہ دیکھ لیتی ایک مرتبہ کیا پتہ آنکھوں سے ایمی میں سو گیا ہو کے مطلب پتہ ہی نہ لگا ہو چیر پہ بھی نہیں پڑا ہو بھائی یہاں پہ بھی نہیں ہے ابھی یار کدھر ہے رہے تو میں نے کوئی آدھ کر رہی ہوں کدھر ہے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے لیکن یار ایک تم بھوت آجے گا سامنے مجھے تو صرف اس چیز کا اور ہے کیونکہ اگر اب وہ آیا تو میں نے مر جانا ہے اوپر سے ایک کلاس بھی بڑھی اور آگے میں چلوں گی تو ضرور آئے گی یہ بھوتیا وہ وہ وہاں پہ مجھے لگ رہے کہ وہ دوسری سائیڈ پہ خریبی ہے مطلب ایسے نیچے سے فیل ہوئے نا کیونکہ وہ بھوتنیاں وہ کہیں پہ بھی کبھی بھی آ جاتی ہے یار ویسے حیرانگی کی بات ہے یار میں نے دیکھ کہنا ہے یار وہ وہاں پہ ہے مجھے دیوار میں گسنے دو پلیز دیوار میں گسنے دو میں گس جاؤں گی دیوار میں ابھی میں کو دیوار سے بھائی نہیں نکلنا مجھے چنوا دو دیوار میں مجھے یہ چنوانا ہے یار بھوت کو چنواتے ہیں اس کو دیوار میں چنوا دیں گے اب یار نہیں ملا یہاں سے مجھے ابھی تک کچھ مجھے اکتا بھوت نہیں اپنے ہاتھ میں لے کے پھر رہی ہے اسی لئے ابھی تک ملا ہی نہیں ہے دوستو بہت دھوننے کی کوشش کی لیکن یار دوستو بہت کوشش کی ہم نے دھوننے کی لیکن ہمیں نہ مل سکا تو آج کی ویڈیو یہیں تک کے لئے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی